موسیقی رحمتوں کا نصول فرما میرے مرشید کا صدقہ ہم سب کے خیر فرما دے میرے مرشید رحمتوں کا نصول فرما دے میرے مرشید نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے جب حضرت سیدنا آصف بن برخیہ نے عرض کی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہ یا من نبی اللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں تخت کو تخت بلکیس کو ایک آن میں پل بھر میں آپ کی بارگاہ میں حضر کر دیا اور وہ تھے حضرت سلیمان کے امتی اور یہ ہے حضور امام علیہ السلام کے امتی بھئی کوئی تخت بلکیس لے آیا اپنے نبی کی بارگاہ میں اور کوئی گناہگاروں کو گندے نکموں کو پکڑ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تخت بلکیس کو ایک پل میں ایک نبی کی بارگاہ میں حاصل کرنا مشکل ہے پر ایک گناہگار کو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا اس سے بھی مشکل ہے لمحے بھر میں تخت بلکیس لانا نبی کی بارگاہ میں بہت مشکل ہے پر لمحے بھر میں گناہگار بندے کو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا انتہائی مجھے یہ اس سے بھی آگے کی بات اور وہ تخت لائے اللہ کے فضل سے اور یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے اللہ کے فضل کبیر سے ان پہ اللہ نے فضل کبیر فرمایا ان کو یہ بھی اختیار دیا کہ ضروری نہیں کہ صاف صاف چیزیں پکڑ کے میرے نبی کی بارگاہ میں لے جس کو چاہو جیسے چاہو جب چاہو حضور کی بارگاہ میں حاصل کرتے ہیں کوئی گندے نکمے آ جائے ہیں کوئی گناہگار آ جائے کوئی پوڑی کے تین آ جائے گھٹی آ جائے اوہ یا میرے بندوں تم چاہو حضور نے اختیار دیا میرے غلاموں میرے محبوبوں تم چاہو میری بارگاہ میں حاصل کر دو ہم پہ مولا جو ہے اس کا درمہربان یہ واسطہ درمیان ہے میرے پیر کا ہمارے آقا جو ہے جو بھی ہم پہ مہربانہ یہ واسطہ درمیان ہے میرے پیر کا ہلت کا کے تاج والے امتوں میں راج والے قرب کی میرے پیر کی مہربانہ یہ واسطہ درمیان ہے یا سیدی سلام علیہ کا قرب نبادی سب دے کر رہے ہر سائل دی جھولی بڑھتے کسے قدع نہیں سنے آج تائیں کسے قدع نہیں سنے آج تائیں اس ضرطوں انکار حق چادر والی سرکار سچ چادر والی سرکار تیری نظر پہی جس تے ایک بار ہے لاسانی دوسرا پیغام فرمایا دن میں کم و کم سو بار اپنی آقا کریم کی بارگاہ میں حدیت بدو سلام پڑھو بانٹتے محبت نبی کے جام ہیں اور بیجتے حضور پر صدا سلام ان کی ہر ادا سے عشق مصطفیان مرکز روحانیت ہے جن کا یاستہ محبوبان دے ہو کے رہیے کدھی غیرہ کول نہ بھئیے سن دے رہیے بات سجن دی کدھی اپنی بات نہ کہیے انہوں نے ذکر ہی ایسا ہے کہ دل کرتا ہے سن دے رہیے بات سجن دی کدھی اپنی بات نہ کہیے اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس آ کر اپنی باتیں بھولی جاتی ہیں تو کہنی کیا ہے ہزاروں باتیں انسان خیالات میں کرتا ہے تصورات میں کرتا ہے کہ جا کے میں یہ بھی بات کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کہوں گا یہ بھی اعز کروں گا جب آتا ہے تو یاد ہی نہیں رہتا باہر میں کہتا ہے یار بس ہمت نہیں ہوئی یا یاد ہی نہیں آئی تو پھر اپنی بات کہنی کیسے ہے تو وہاں تو خود با خود آٹومیٹکلی محول بنی جاتا ہے کہ سن دے رہیے بات سجن دی اپنی بات نہ کہیے اچھا اس بات کے بھی دو پہلوں ہیں کہ سن دے رہیے بات سجن دی یعنی جدو سجن بولے جدو گفتگو فرمائے تے او بھی سن دے رہیے تے جدو او نا بولے تے پھر کسے ہور کولوں سن دے رہیے بات سجن دی جدو سجن خود بولے او دو دے سن نا یہ او خود بولے او دو دے سن نا یہ او نا بھی بولے نا تے پھر کدھی کسے کولوں کدھی میرے کولوں کدھی تیرے کولوں سن دے رہیے اے بات سجندی بس اپنی بات نہ کہیے جو جتنی مہنہ درمت کے ساتھ آیا ہے اور یہ ختم شریف کے لئے ایک کروڑ تیس لاکھ درود پاک یہ صرف تیرہ ملاک سر کو دا کے جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو لاکھ اور ستر ہزار بار کلمہ شریف دی حضور اب تک جو میں نے پیش کیا جو میں نے پڑھ کے سنایا باقی اللہ جانتا ہے مجھے یاد نہیں کس کس دوست نے کتنا کتنا میرے ملکی ہے حضور جو میرے ملک ہوا وہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی برکات اور کرم سے آپ کو دعا ملک ہوا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و صاحب بارک و صلی اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلال والی کرام یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا کریم و رحم و عزیم مالک یا اللہ پاک جتنا کلام پاک پڑھا گیا اور جتنا لنگشیف احتمام کیا گیا میرے مولا تیری بارگام پیش کیا کبول و منظور فرما مولا جتنا کلامیں پر پڑھا گیا اس گناہگار کے ملک کیا گیا اور مولا تو سب جانتا ہے جس نے جتنا بھی پڑھا مولا سارا تیری بارگام پیش کیا کبول و منظور فرما اس کا نظرانہ ہم اپنے آقا مولا تیرے حبیبِ عظم خاتم النبیجین امام الانبیاء سید الوانین والا خیرین رحمت اللہ العالمین روف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں نظرانہ تن عقیدہ تن تحفہ تن پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما اور مولا حضور کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ اکدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پنجدن پاک کی بارگاہ میں آل رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام سلاصل کے بزرگانے دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کی ازواج و متاہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہمارے دادا مشہد حضور سیدنا ولی محمد شاش عبد الماروف چادر علی سکار ححمد اللہ علی سکار کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اور میرے مولا حضور غوث العظم کی بارگاہ میں خاجہ نظام الدین علیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول و محضور فرما اور یا اللہ خصوصاً بھی الخصوص ہمارے پیر و مرشد ہمارے محسن ہمارے مرشد ہمارے رہبر و تیرے محبوب تیرے ولی تیرے پیارے بندے حضرت صوفی مسعود حمد صدیقی الماروف لحسانی سکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و محضور فرما میرے مولا اپنے اس پیارے بندے پر اپنے ولی پر اپنے محبوب پر میرے مولا اور ہمارے مرشد پر بے شمار مزید رحمتوں کا نزول فرما میرے مولا اور اس کلام پاک کو اپنی شان سے بڑھا کر میرے مولا مولا اگرچہ جس نے اتنی بھی کاوش کی ہمارے لئے بڑی کاوش ہے مولا لیکن مولا تیری بارگاہ کے لئے چھوٹا سا نظرانہ ہے میرے مولا تیری بارگاہ سب سے بڑی ہے میرے مولا اپنی بارگاہ سے اپنی صفات سے اپنی شان کریمی سے اپنی شان سے اس کو بے شمار مزید بڑھا کر ہمارے مرشد پاک کو عطا فرما میرے مولا اور مولا ہمارا یہ نظرانہ قبول و منظور فرما مولا گرچہ ہم اس قابل نہیں لیکن مولا تیری رحمت بڑی ہے تیرا کرم اور فضل بڑھائیں مولا اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو معاف فرما اور میرے مولا ہمارے مرشد پاک میں مزید رحمتیں فضل انعامات احسانات مزید فرما میرے مولا آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے ہمارے مرشد پاک کے جسم و روبے بے شمار مزید رحمتیں فضل انعامات احسانات نازل فرما میرے مولا مزید اپنی اور حبیب پاک کی قربت اور وسل اتا فرما میرے مولا سرکار سیدنا صدیق اکبر کے وسیلے سے امیر المومنین و عمود تاقین کے وسیلے سے میرے مولا ہمارے مرشد پاک میں مزید رحمتیں فضل انعامات نازل فرما خل فیرہ عاشدین کے وسیلے سے سیدنا فاروق اعظم کے سیدنا عثمان اکنی کے سیدنا علی المرتضہ سیدنا امام حسن پاک کے وسیلے سے میرے مولا مرشد پاک میں مزید رحمتیں فضل انعامات نازل فرما ام المومنین سیدہ عائشہ تاقین کے وسیلے سے اور تمام امات المومنین کے وسیلے سے حضرت سیدنا امام حسین پاک کے وسیلے سے میرے مولا ہمارے مرشد پاک میں مزید رحمت فضلی نامات نازل فرما حضور صحیحنا غوث العظم کے وسیلے سے میرے مولا حضور صحیحنا بابا فرید الدین کے وسیلے سے حضور صحیحنا دادا گنج بخش کے وسیلے سے حضور صحیحنا امیر ملہ سرکار حضور صحیحنا ولی محمد شاہ صاحب چادر ولی سرکار کے وسیلے سے بے شمار مزید رحمت فضلی نامات نازل فرما مولا سلسل علیہ میں بے شمار رحمت فضلی نامات ہر لحاظ سے مزید عطا فرما صحت و تندرستیاں عطا فرما اور مولا صحت و تندرستیاں کو اپنی بارگاہ میں اپنے رشتے پر قبول فرما میرے مولا مولا ہر لحاظ سے بہتری فرما کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا کریم تو بن مانگے عطا فرما اللہ کریم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مالالہی و صحبہ و ازواجہی و علیہی و امتہی و بارک السلم برحمت کا یارحم الراحمین ہمارے مرشید پاک کا دورانی اللہ نے جو عطا فرمایا وہ 63 برس ہجری کے حساب سے 63 برس تو باقی اللہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا دورانی عطا فرمائے اللہ تعالی نے حضرت سلطان باہو کو بھی 63 برس کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا ہمارے مرشید اللہ ثانی سرکار کو بھی 63 برس کی عمر میں بلا لیا حضرت علی المرتضاء کو بھی 63 برس کی عمر میں بلا لیا حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم کو بھی 63 برس کی عمر میں بلا لیا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو بھی 63 برس کی عمر میں بلا لیا اور سید الولین والا آخرین خاتمن نبیجین محمد مصطفیٰ کو بھی 63 برس کی عمر میں بلا لیا تو یہ نسبتیں ہیں یہ نسبتیں ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشید پاک دنیا سے جاتے جاتے ہیں یہ سنت بھی پوری کر گئے ہیں اللہ نے حضور کی اس سنت پہ بھی عمل کروا دیا یہ ہر سال 20 ربیو ثانی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ہر سال آج تو ہے نا 16 نومبر یہ ہر بار 16 نومبر کو نہیں آنی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے 20 ربیو ثانی جو 11 شریف کا مہینہ ہے نا غوصپا کا اس مہینے میں آنائی ہے تو 20 ربیو ثانی ذہن میں رکھنا ہے بس ہر سال آپ نے خود واق خود یہاں پر آ جانا ہے ٹھیک ہے 20 ربیو ثانی انشاءاللہ جومیلہ ثانی انشاءاللہ جب تا رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا